بھائی اتنی بات تو سچی ہے کہ ہم جس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں اس مذہب سے بیٹر کوئی دھر منی ہم نے میں طالب علم میں دنیا کی ہر گرنت کو میں نے پڑھا سب سے پہلے میں نے قرآن پڑھا میں حافظ قرآن ہوں گیارہ سال کی عمر میں میں حافظ بن گیا تھا الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے گیارہ سال کی عمر میں اور اب بھی ہر سال لمزان میں ہم سناتے ہیں قرآن پہلے ہم لوگ تین تین دن میں قرآن پورا کر لیتے ایک مرتبہ اسی بازی لگی ہماری حافظ میں ہم لوگوں کی پڑھنے میں بازی لگتی تھی کمپیٹیشن بچوں میں طالب علموں میں دیکھیں کون زیادہ سبق سناتا ہے وہ چار صفحے یاد کر کے سناتا تھا تو ہم پانچ صفحے کبھی وہ پانچ صفحے سناتا تھا تو ہم چھ صفحے یعنی آگے پیچھے کمپیٹیشن ہوتی تھی تو اسی زد میں ہم نے ایک سال کے اندر اٹھالہ پارہ حفظ کی ایک مرتبہ رمضان میں ایسا ہوا تو ایک حافظ صاحب جناتی حافظ صاحب تھا تو وہ بلا کیا جناتی حافظ جناتی حافظ کا مطلب جب قرآن شروع کرتا ہے ترابی میں توٹی تیز پڑھی جاتے لیکن اتنا تیز نہیں پڑھنا چاہی جس سے الفاظ کٹھیں آپ اس تیز ربطار سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جس سے الفاظ نہ کٹھیں لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے لیکن وہ جناتی حافظ تھا تو اس کو صرف اتنا سمجھ نہ آتا تھا آمین آگے کہاں سے شروع کر رہا ہے شروع میں سمجھ میں آتا تھا کہ شروع میں کیا بول رہا ہے بس ایسے ہوتا ہے تو اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں ایک رات میں سارے بائیس پارا قرآن ترابی میں سنا چکا ہوں شبینہ اتر پردیش میں ہوتا ہے یہ رواج ہے شبینہ مطلب تین رات میں قرآن کو ادھر بھی ہوتا ہے جی میں اپنے شبینہ کا ہیرو ہوں اس لئے میں بتا اتر پردیش قاضی آباد پورے شہر کے اندر ایک گنکہ تھا کہ یہ جناتی حافظ ہے ایک رات میں ریکارڈ ہے سارے بائیس پارا پڑھنے ہم کو بھی شوق تھا بہت زیادہ ہم کو کمپیٹیشن کرنے کا شوق ہے ہم نے کہا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم نے ایک سال کوشش کی دودھ اودھ لے کر گئے شروع کی ہمت کی بیس پارے ہم نے پڑھے تو بیس پارا جب پڑھا ہم نے ہمت ہو گئی کیا رہے ان کا ریکارڈ توڑا جا سکتا ہے یہ نیکی میں ریکارڈ بنانا نیکی میں ریکارڈ بنانا بچپنا تھا اس وقت تربیہ اول دوم میں تھے ہم دو عربی کے اعتباد سے تازہ تازہ قرآن یاد تھا ہم لوگ اس کے بعد اگلے سال ہم نے تیاری کر دیا پوری ہم نے کہا کہ یہ جنناتی حافظ کا ریکارڈ توڑنا ہے مجھے اس دن اعلان ہو گیا کہ بھئی عبداللہ سالم اس مسجد میں سنائے گا اور آج رات تئیس پارے پڑھے جائیں گے پورا اعلان ہو گیا کہ ارے ان کا ریکارڈ آج تک بیس سال سے کوئی نہیں توڑ پایا ہے یہ بچہ کیا توڑ دے گا اسی کسی کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے بچہ کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے سماج میں کسی کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کسی کے اندر کچھ گن ایسا ہوتا ہے جو بڑے بڑے آدمیوں کے پاس نہیں ہوتا جی شریرام چندر بھی مجبور ہو کر ہنومان کے پاس گئے تھے کیا کرنا ہے مدد مانگنے کے لیے ستیبتی سیتا کو چھوڑوانے کے لیے کیوں وہ گن صرف رام ہنومان کے پاس تھا ہنومان بھگت ہے رام پرماتبہ ہے رام چندر جی کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ گن ایسا تھا ہنومان جی کے پاس کہ ہنومان جی کو ہائر کیا سکدیب بالی کے پاس کہا کہ وانر سینہ کا جو وانر سینہ کا جو سینہ پتی ہے ہنومان ہم کو وہ چاہیے تو کچھ گن تھا حالانکہ رام چندر جی مریادہ پرشتھم تھے مہان تھے وہ تو خود رامن کا مقابلہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کچھ چیزیں ایسی تھی ہنومان جی کے پاس کہ ان کو لینا پا دونوں نے سوچا یہ بچہ کیا ریکارڈ توڑ پائے گا بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں زیادہ دن کی بات نہیں سندو ہزار تین یا چار کی بات ہے تین یا چار کی ڈاڑی واری اس وقت ہلکی آئی تھی اتنی بڑی نہیں تھی ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا وہی چھبیس لوگ کھڑے ہوئے پیچھے ہم نے پڑھنا شروع کیا اس سے پہلے دو ختم ہم نے دس دس دن کا کر لیا تھا ہم نے پڑھنا شروع کیا ہمت تھی ہم نے پہلی رکعات کے اندر چھے پارے ہم نے پڑھے دوسری رکعات کے اندر ہم نے تین پارے پڑھے چھے تین نو ہو گئے دو رکعات میں ہم نے صرف دو رکعات کے اندر صرف دو رکعات کے اندر نو پارے ہم نے پڑھے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو چھبیس سے گھٹ کر اکیس پہ آکیا پڑھے اور ان اکیس کو ہم نے کہا کہ اب یہاں سے تین تین پارہ پڑھوں پڑھتے رہے ایک دو دو رکعات پڑھتے تھے پھر دس یا پندرہ منٹ کا وقفہ کرتے تھے ہم لوگ تاکہ تورہ پہر وائے سیدھے ہو جائے چائے وائے پیلے انرجی آئے تو پڑھتے پڑھتے ساڑھے تین بستے بستے تئیس نہیں ساڑھے تئیس پارہ ہم پڑھ چکے تھے اور اس جنناتی حافظ کا ریکارڈ ٹوٹ چکا تھا پورے شہر کے اندر یہ ہو گیا کہ ارے کیسے ہو گیا یہ اگلے سال پھر بات ہوئی تو اگلے سال چھے چھے حافظ ہمارے پیچھے آئے چھے چھے حافظ لکمہ دینے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے دیکھیں ہر طبقے کے اندر شرارتی لوگ ہوتے ہیں پیچھے لگ جاناں نے کہا کہ عبداللہ کو جہاں من میں ہوگا وہی پر لکمہ دیں گے الٹا پلٹا کر دیں گے ہم کو کانفیڈنٹ تھا پورا اگلے سال دی الحمدللہ پھر اسی ٹارگیٹ پہ پہنچے پیچھے جو لکمہ دینے والے ان کو پتائی نہیں تھا کہ یہ کتنے رفتار میں جا رہا ساڑے آٹھ منٹ میں ایک پارہ پڑھا جا رہا تھا ساڑے آٹھ منٹ کے اندر پورے قرآن کریم کو ہم نے اس زمانے کے اندر یعنی ایک رات کے اندر تیئیس ساڑے تیئیس پارہ ہم نے پڑھا اور پڑھ کر سنایا یہ سب سے پہلے ہم نے قرآن یاد کیا الحمدللہ still that پورے قرآن کا حافظ اب بھی ہوں میں ہمارے پیرنٹس کو ہم پر گروہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر دو بھائی حافظ قرآن ہے تین بھائی حافظ قرآن ہے دو بھائی عالم دین اور پتا جس گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے اگر وہ صحیح پاوندی سے اس پر عمل کر لے تو وہی حافظ قرآن دس جہنمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا دس جہنمیوں کو یہ سیٹیفکت کسی انجینئر کو نہیں دیا کسی ڈوکٹر کو نہیں دیا بلکہ مسجد میں پڑھانے والے حافظ صاحب کو جن کے کپڑے پھٹے ہوئے پیمند لگے ہوئے وہ حافظ صاحب کو اللہ کیا کہے گا مرنے کے بعد حافظ صاحب آئے ہاں آئیے مخمل کے راستے وہ کہیں گے کیا کرنا ہے اللہ کہا کہ تم نے قرآن کو یاد کیا ترابی میں پڑھا اور قرآن کے مطابق تم نے زندگی گزاری ایک کام کرو تم جنت میں جاؤ اور اکیلے مت جاؤ تمہارے ماں باپ کہاں دیکھو وہ کہیں گے ادھر نے کہا بلا کے لاؤ بلا کے لائے جائیں گے کہیں گے بٹھاؤ کرسی پر چاند سورت سے بھی زیادہ روشن تاج ان کے سر پر ڈالا جائے گا لوگ دیکھ کر دنگ ہو جائیں گے یہ کون ہے یہ یہ تو زیادہ کچھ نیکی کر کے لائے نہیں لیکن یہ ہے کون آواز آئے گی کہ یہ حافظ قرآن کے امی اور اباں ہیں جنہاں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا اور اللہ کیا کہے گا کہ بیٹے جاؤ جنت میں اور اکیلے مت جاؤ دیکھو دس آدمی کو تو حافظ قرآن کہے گا کہ اللہ دس آدمی کو تو لے کے جاؤں گا دس میں سے آدھ آدمی تو جہنم میں وہ جلے ہیں تو کیا کہے گا اللہ نکالو ان کو ان کو نکالو جہنم سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ایک حافظ قرآن کو اتنا پاور ہوگا کہ وہ دس ایسے آدمیوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا دس آدمیوں کو لے کر جنت کے دروازے پر چڑھتا جا وہ قرآن ہمارے سینے میں اور آپ کے بچوں کے بھی سینے میں ہو سکتا اور دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو زبانی یاد کی جا سکتی ہے ورنہ کوئی اور گرن تو کوئی یاد نہیں کر سکتا موہن بھاگوت جی سے ایک مرتبہ جب میری ملاقات ہوئی تھی تو ہم ایسے قرآن پڑھ رہے تھے ہوای جہاز میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو بھاگوت جی کو بڑا تحجب ہوا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں تب ہی سینے کر رہے ہیں اپنی زبان ان کی چل لیے آئیستے آئیستے یہ بنا دیکھے کیا پڑھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آدمی کتنا پڑھ لیکن ہم تقریباً دو دھائی گھنٹے کا سفر تھا دلی سے گوہا کا ترابی سنانے جا رہے تھے تو ہم کو تو کئی سارے پارے پڑھنا تو قرآن تو زبانی جس کو یاد ہے تو کئی سارے پڑھ سکتا آج بھی ہم لوگ زفر میں کہیں جاتے ہیں تو جلو بھئی قرآن کی تلاوت کرو شروع کر دیتے تو ان کو تحجب ہوا اس نے پوچھ بیٹھا آپ کیا پڑھ رہتے پہلے ہم نے کہا میں اپنے قرآن پڑھ رہا تھا تو ان کو آج چاہ یہ ہوا آپ کو پورا یاد ہے ہم نے کہا میں شروع سے آخر تک قرآن کو آپ کو سنا سکتا ہوں ہم نے کہا یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے کہ قرآن کریم کو تین مہنے کے اندر سیتیز دن میں ابھی ایک بچے نے ممبئے کے اندر قرآن کو یاد کر لیا زبانی سیتیز دن صرف سیتیز دن گیتہ یجرویت بائبل اترویت تالموت آدھی گرم میں نے ان کتابوں کو بھی پڑھا مہت سارے فرق ہے تبدیلیا ایک منتر اگر ہم کو یاد کرنا ہوتا تو ہم کو ہفتوں لگ جاتے ہیں انگلیس کا سینٹنس سینٹنس بائبل کا ایکزیکٹ یاد کرنا ہوتا تو ٹائم لگ جاتا ہے لیکن قرآن ہے آپ زیادہ نہیں صرف دو دن رٹا ماریے پورا قرآن کا لائن آپ کو یاد ہو جائے یہ قرآن کی فضیلت ہے قرآن کا موجزہ ہے بڑی آسانی سے بچے اور ہرم اور آپ یاد کر سکتے تو میرے بھائیو میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں دنیا کے انگل پوری دنیا کے انگل صرف قرآن ایک ایسی کتاب زبانی یاد کی جا سکتی اور میں نے ہر دھرم کی کتابیں از اول تاخر میں نے پڑھی شروع سے آخر تک میں نے تحقیقی طور پر یہ بات پیش کی کہ اسلام سے بیٹر اور قرآن سے بہترین دنیا کی کوئی گرنت نہیں ہے کیوں کیونکہ ہر کتابوں کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہے لیکن اسلام کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم ماننے والے اپنے غلط کرتوت کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے بدنامی آ جاتی ہے لیکن شریعت کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی کریش چند دھرم ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے آ جائے ان کے دھرم میں جو ان کے گرنت میں نہ ہو تو ان کے بابا لو بیٹھ کر کے اپنے سے وہ قانون بنا کر اس کے اندر ڈال دیتے ایڈ کر دیتے وہ قانون الگ سے لیکن اسلام کے اندر اگر کوئی مسئلہ سامنے آ گیا تو سارے مفتیان کرام بیٹھیں گے جسٹس آف مسلم بیٹھیں گے قرآن و حدیث سے اس کا حل نکالیں گے الگ سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی مسئلہ ڈال نہیں سکتے کیوں؟ کیونکہ قرآن کو جس انداز میں اللہ نے نازل کیا تھا اسی انداز میں ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ملک شام کا ایک صدر بشار الاسد نام تھا اس نے کچھ دنوں پہلے قل ہو اللہ کے اندر تبدیلی کی کوشش کی پورے قرآن میں جہاں جہاں پر اللہ کا نام تھا وہاں پر انہوں نے اپنا نام جوڑا انہوں نے لکھا قل ہو اللہ کے جگہ کیا لکھا قل ہو بشار الاسد اور اللہ کے جگہ بشار الالہد اور بشار الاسمت یعنی اپنا نام جوڑ دیا اس نے لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا قرآن بدل گیا قرآن آگ بھی ایسی دنیا کی ہر کتاب کی محافظ انسانوں کے حوالے کر دی حفاظت کی ذمہ داری لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود سے لی خود سے اسی لئے قرآن کو مٹانے والو خود مٹ جاؤگے قرآن نہیں مٹ سکتا کبھی سپنے میں بھی مت سوچنا کہ ہم قرآن کے ایک زبر کو بدلنے کی کوشش کریں گے قرآن کو ایک زبر کو بدلنے کی کوشش کرو گے خود تبدیل ہو جاؤگے خود جل کر خاکستر ہو جاؤگے چونکہ قرآن مسلمانوں کا نہیں قرآن اسلام کا نہیں قرآن اللہ کا ہے قرآن پروردگار کا ہے وہ اللہ جو تمام نقلی خداوں کا خدا ہے جو تمام پی ایم کا پی ایم ہے جو تمام سپر پاور طاقت کا ایک طاقت ہے تنہ تنہا اگر وہ قید کن تو تمام دنیا کے اندر جو چاہے وہ کروا سکتا وہ سکتی مان دیب مہان وہ ظالم اب رہاں جیسے بادشاہ کو زمین کے اندر تحسن حس کر سکتا فرعون کو زمین و آسمان کے بیچ میں لگتا سکتا قارون کو زمین کے اندر دھسا سکتا شداد کے دروازے کے اندر ان کی جان ان کی روح کو قبض کر سکتا راون کو ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا اور وانر اور اس دھرتی کے اوپر اندھکا سر کا بھی بد کروا سکتا اور درگم راکسس کا بھی بد کروا سکتا تو تم جیسے ڈبلوکیت خدا کی کیابسات کہ تم قرآن کو یا اسلام کو مٹانے کی بات کرو تم مٹ جاؤگے قرآن نہ مٹا تھا نہ قیامت تک نہ مٹے گا اسلام نہ بدنام ہوا تھا نہ اسلام مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ قیامت تک کوئی ماہ کھلال اس کو مٹا سکتا ہاں اسلام اگر کسی پر ظلم کا اوڈر دیتا ہے تو آپ بولیے کہاں پر کہیں پر بھی نہیں دیتا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر کیا ہے جہاد جہاد کر جہاد کا مطلب کیا جہاد کا مطلب یہ ہوتا کہ دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ اس کا مقابلہ کیجئے اس کو جہاد بولتے ہیں جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ سماعت کے اندر ایک پرمیش پرمیش کمار نام قادمی ہے اس کو جا کر کہ تلوار ما کر اس کے سر کو قلم کر دو اس کو جہاد نہیں بولتے ہیں جہاد کا مطلب ڈاکو آئے آپ کی کنپٹی پر گن ڈگ دے تو اب کیا کرنا اب کرنا یہ کہ اس کی کنپٹی اپنی کنپٹی کو بچانے کے لیے گن کو پکڑو اور اسی گن سے ان کا خاتمہ کر دو اور ہندوستان کا سمیدان سپریم کورٹ نے بھی کہا اپنی جان کی رکشہ کے لیے سیلف سیلف پروٹیکش سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں اس کو جہاد بولتے ہیں جہاد کا غلط مننگ بتانے والے انپڑ گلوگو پہلے جہاد کا مطلب پڑھ لیا کر اپنے گرمتوں کے اندر تب احتراز کرنا حضرتے والا تشریف لا چکے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرت میں تو آپی کو دیکھ رہا تھا وہ در جات کہاں